بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تو لگتا ہے کہ ویسے ہی کوئی غریب آدمی کوئی ادھر رہتا تھا لیکن انہوں نے چونکہ پریس ریلیج جاری کیا لہذا اس کو دکھانا بھی بڑا ضروری ہے بہرحال نہ صرف اس جھگی کو آگ لگا دی گئی بلکہ جو سمان تھا ان کے جو کپڑے تھے جو لہاف تھے وہ بھی اٹھا کے آگ میں پھینک دیئے گئے تو ظاہر ہے کمزور لوگوں پہ اس کا بڑا اثر پڑے گا طاقتور تو ظاہر ہے جو بڑے طاقتور منشاعت فروش ہیں وہ تو ان جوگیوں میں رہتی نہیں ہے تو ان کے پاس پولیس جانے سے بھی ڈرتی ہے لیکن چلے کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر پڑے گا کہ کام از کام جو پولیس وہاں پہ آپریشن کے لیے گئی ہے یہ چراہ کے جنگل ایریا میں اور نیلور کے علاقے میں یہ آپریشن کیا گیا ہے تو اس سے کم از کم جن پولیس اہلکاروں نے اس ایکشن میں حصہ لیا ہے ان کی کارگردگی تک اچھی سمجھ جائے گی کہ انہوں نے منشاعت فروشوں کی جھگی جلا دی ہے حالانکہ اسلامباد کے جو طاقتور منشاعت فروش ہیں وہ پوش ایریاز میں رہتے ہیں اور ان کے کریندے جو ہیں وہ اسلامباد کے سکولوں میں اور اردگرد جو ہیں وہاں پہ وہ منشاعت سپلائی کرتے ہیں تو اس پہ اب ناظرین آپ کی مرضی ہے کہ پولیس کو دات دیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے ویسے بھی ہمارا قانون جو ہے وہ کمزور کے لیے جو ہے وہ بہت خطرناک ہے بہت خوفناک ہے اور طاقتور کے لیے اتنا ہی نرم ملائم بالکل آسان قانون ہے تو دیکھ لیں ماشاءاللہ ہماری اسلامباد پولیس نے جس طریقے سے ان کا کہا ہے انہوں نے کہ یہ منشاعت فروشوں کی جھگی تھی تو مجھے تو ویسے یہ کسی چنگڑ کی جھگی لگ رہی ہے لیکن انہوں نے اس کو آگ لگا دیا ان کا سمان بھی اٹھا کے پھینک دیا ہے چلے پولیس کو اس کامیاب آپریشن پہ مبارک ہو شمشان مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ